عیدو زہار جیسا مقدس تہوار جس کی بنیاد دوسروں کے احساس اور جذبہ عیسار پر ہے اسر حاضر میں وہ بھی ریاکاری کا شکار ہوتا جا رہا ہے اقوام عالم تہوار مختلف انداز میں بنائے جاتے ہیں ان تہواروں اور رسومات کی منصوبات تو الگ ہیں مگر ان سب میں ایک چیز مشترک ہے وسائل کا زیاہ، دکھاوہ اور فضل خرچی جیسے اپریل کے مہینے میں منایا جانے والا تہوار سونگ کران اس تہوار سے لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف ممالک سے سیاہ تھائی لینڈ کا رخ کرتے ہیں زین زمین صاف پانی کے زخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں عالمی داروں کے انتباہ کے باوجود موج مستی کے نام پر صرف ایک ہی دن میں لکھوں گیلن پانی، نالیوں اور گٹروں میں بہا دیا جاتا ہے اسی طرح رنگوں کے تہوار، ہولی، دیوالی اور بسند کے نام پر اربوں روپے ہوا میں اڑا دیا جاتے ہیں کرسمس کے مقدس تہوار پر سب سے زیادہ فروغت ہونے والی اشیاء میں شراب سر فہرست ہے چائنیز نیو یر، نیو یر نائٹ اور ہیلوین فیسٹیول سمیت تہواروں کی ایک طویل فہرست ہے اگر ویلنٹائن ڈے کی بات کریں گے تو ہم پر ناحق الزام لگے گا عیدو زہا جیسا مقدس تہوار جس کی بنیاد دوسروں کے احساس اور جذبہ عیسار پر ہے اسر حاضر میں وہ بھی ریاکاری کا شکار ہوتا جا رہا ہے سماجی اور فلاحی تنظیموں کے سربراہان لکھوں روپے مالیت سے خریدے جانے والے قربانی کے جانوروں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں علماء حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام ضرورت سے زیادہ مال کو مستحق افراد پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن قربانی کے مقدس تہوار پر بھی فضول خرچی اور دکھاوا اس بات کی منادی کر رہا ہے کہ اکیسویں صدی کے ترقی آفتہ دور میں داخل ہونے کے باوجود ہم دین اسلام کی روح کو سمجھنے سے کاسر ہیں بقول علامہ اقوال حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی موسیقی